سب سے پہلے تو میں یہاں پتاؤنا کے کرشینٹی حضرات کو کہ یسو المسیح کے بارے میں جوس کیا بولتے ہیں آپ کے کیا دو ٹکے کی حصیت نہیں رکھتے حضر عیسیٰ علیہ السلام کے اور قرآن ان کی عزت کرتا ہے ان کی والدہ کی عزت کرتا اور تم ہمیں دشمن کہتے ہو شرم کرو تھوڑا ڈرو اللہ تعالیٰ سے چلو تمہارے ہم عقیدے کو نہیں مانتے چلو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گوڈ ہیں لیکن ہم ان کی عزت تو رکھتے ہیں نا ہم ان کو غلب تو نہیں کہتے نا ہم ان کو الزام تو نہیں لگاتے ہم یہی کہتے ہیں نا وہ گوڈ نہیں اس کے علاوہ ہم نے کیا کہے حضر عیسیٰ کو یہی کہا ہے نا کہ وہ گوڈ نہیں ہے باقی تو مانتے ہیں موجزہ وہ کرتے تھے میریکلز وہ کرتے تھے بن باپ کے وہ پیدا ہوئے قرآن کہتے ہیں سب سے صرف یہی ایک نکتہ ہے نا کہ he was not a god he was just the messenger of god یہی یہ فرق ہے اس نکتے پہ تم نے ہمیں کیا 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 تم نبی کے خلاف کیا کیا بولتے رہے for the sake of an argument کی بات کرو اور آپ حیرت ہے کہ وہ ٹیلی ویژن پہ اسرائیل باسٹرڈ بولتے ہیں پچہ پچہ وہاں شراب پی کے وہ باسٹرڈ بولتا ہے اسے وہ کہتا ہے we kill you ہم تم سب کو مار دیں گے وہ بچہ بولتا ہے یہودی a little jew lad he said on the television میں انگلش میں بات کرتا ہوں اب تاکہ جو انٹرنیشنل لوگ ہیں وہ سمجھیں on the television live one of the journalists he was just holding a camera and he was making a video and he was you know humiliating him live that get out from my land a jewish lad with the curls curls around his hair on his lobe earlobes and he was telling go we killed jesus and we are proud of it this is what he said we killed jesus and we are proud of it proud of it he was a bastard this is the statement of a jewish lad and whole people listened and couldn't do nothing not a speck to him and that journalist was from america and he was he was helpless utterly helpless standing there because he knew and he knows if he open his mouth some sniper will just give him a good shot and he will die there on the moment this is what happens helpless you people are helpless too christians and you are talking against islam anti-christ and he is اکستانی کرشن نپالی بنگلہ دیشی پھر مکس ملیشیا ایڈرنیشیا پھر فلانی جگہ سے لے لوگ آفریقہ جتنے کرشن ہیں یہ پروٹیسٹنٹ کی محنت ہے ان کو ایوینجلسٹ کرتے ہیں رومن کیتھلک سے ایوینجلسٹ نہیں ہے رومن کیتھلک جو ہے وہ بائبل کی منادی نہیں کرتا پوپ سے کوئی حکم نہیں ہے ان کو یہ پروٹیسٹنٹ ہے جن کو بڑا شوق ہے ہر ایک کو کنورٹ کرنے کا اور پبتسمہ دینے کا اور تو وہ مزا چکھ رہے ہیں